بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس دنیا میں ایک سو پچانمے ممالک ہیں جن میں سے بہت سے اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی ملک ان پر آسانی سے حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ملک ایسے بھی ہیں جن پر حملہ کرنے سے پہلے کسی بھی ملک کو ہزار بار سوچنا پڑے گا اور اگر حملہ کر بھی دیا تو انہیں ہرانا اتنا آسان نہیں اس کی مین ریزن ان ممالک کی طاقتور آرمی ایران دوستو ایران کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جس پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں اس کی ایک وجہ اس کا بہترین جیوگرافیا ہے کیونکہ ایران کی سرحدیں پہاڑوں سے گری ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایران کی آرمی میں پانچ لاکھ سے زائد جوان ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس سولہ سو پچاس ٹینکس اور دوستو کے قریب فائٹر جیٹس بھی موجود ہیں اگر ایران کے دوستوں کی بات کی جائے تو رشیہ ٹرکی اور پاکستان کے ساتھ ایران کے بہترین تعلقات ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسا پاورفل ملک بھی ایران کا دشمن ہے پھر بھی ورڈ وار ٹو کے بعد آج تک اس ملک پر کسی نے حملہ نہیں کیا اسٹریلیا اسٹریلیا پر حملہ کر کے جیتنا بھی لگ بگ ناممکن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا جیوگرافیا ہے اسٹریلیا کے چاروں طرف سمندر ہے جو کہ کئی میلو تک پھیلا ہوا ہے اور کوئی بھی طاقتور ملک اس کے قریب نہیں ہے اس لئے کوئی طاقتور ملک اس تک جنگی سازو سمان کے ساتھ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا فرض کیجئے اگر کسی نے اسٹریلیا پر حملہ کر بھی دیا تو وہ اپنے آپ کو ہی مصیبت میں ڈالے کیونکہ اسٹریلیا کے 98% آبادی سمندروں کے کناروں پر بنے شہروں میں آباد ہے اور اس کے بیچوں بیچ ویران جنگل اور سہرا ہیں اور ان کے اندر بھی اسٹریلیا آرمی کے سیکرٹ بیسیز ہیں جن کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں ہے رشیا رشیا کا شمار دنیا کے پاورفل ممالک کی صف میں ہوتا ہے رشیا پر اپنے وقت کے سب سے زیادہ طاقتور لوگ یعنی نیپولین اور ہٹلر نے بھی کئی دفعہ قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب تو رشیا پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن چکا ہے رشیا کے پاس دنیا کا لیٹسٹ میزائل ڈیفینس سسٹم موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ رشیا نیوکلر پاور بھی ہے اور اس کے پاس دنیا کے بیسٹ فائٹر جیٹس اور اٹامک ویپنز بھی ہیں رشیا کے دوست ممالک کی بات کی جائے تو ٹرکی، ایران اور پاکستان کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں اس لیے رشیا سے جیتنا لگ بگ ناممکن ہے پاکستان پاکستان کا شمار بھی دنیا کے ایسی ممالک میں ہوتا ہے جن پر حملہ کر کے جیتنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے اس کے سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ندر آرمی ہے جسے دنیا کی نمبر ون آرمی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں جنہوں نے بہت سے ورڈ ریکارڈ اپنے نام کیا حال ہی میں انڈین ایر فورس کے مک 21 اور F-16 جیسے فائٹر جیٹس پاکستانی شہینوں نے مار گرائے اور ان کی فیک ایر سٹرائک کا مو توڑ جواب دیا اس کے علاوہ پاکستان کی سپیشل سرویس گروپ یعنی SSG کمانڈو دنیا کے ہائیلی ٹرینڈ کمانڈو ہیں اور پاکستان کی انٹیلیجنس یعنی ISI کا شمار دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک نیوکلئر پاور بھی ہے اور ان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی ایک ایسا فائٹر جیٹ ہے جو نیوکلئر ویپنز کو لے کر پرواز بھی کر سکتا ہے اور نیوکلئر اٹیکس بھی کر سکتا ہے پاکستان کے نیوکلئر ویپنز میں دنیا کے بہترین میزائلز اور ٹینکس بھی شامل ہیں یہ تو تھی پاکستان کی اپنی باق اگر پاکستان کے دوست ممالک کی بات کی جائے تو چائنہ رشیا ایران اور ٹرکی جیسے پاورفل ملک جنگ کی صورت میں پاکستان کی مدد کو لازمی آئیں گے اس لئے پاکستان کو ہرانا لگ بگ ناممکن ہے چائنہ ناظرین چائنہ بھی ایک ایسا ملک ہے جس پر اٹیک کر کے جیتنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ چائنہ کے پاس دنیا کے بہترین اور جدید ترین ڈیفنس سسٹم موجود ہیں اور ان کی آرمی میں 23 لاکھ سے زائد جوان ہیں جو کہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں چائنہ کے پاس بہترین نیوگلر ویپنز بھی ہیں جن کا سامنا کر پانا کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں اس کے علاوہ چائنہ کے پاس بہترین فائٹر جیٹس میزائلز اور ٹینکس بھی ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ چائنہ پر اٹیک کی صورت میں سب سے پہلے اس کی مدد کو پاکستان ضرور پہنچے گا یعنی اگر کسی ملک کو چائنہ سے پنگا لینا ہے تو اسے ساتھ ہی ساتھ پاکستان سے بھی لڑنا پڑے گا اور دو نیوکلئر پاور سے ایک ساتھ جیت پانا لگ بگ ناممکن ہے اس لیے چائنہ کو ہرانا بھی ناممکن ہے مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ